بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے آگے بڑھتے ہیں پورو سی ایم شیراز سنگھ چوہان رائے سین پہنچے جہاں انہوں نے ہیدراباد انکاؤنٹر پر خوشی ظاہر کی اور کہا کہ پورے دیش میں دشتوں کے ساتھ دشتوں جیسا بیوہار ہونا چاہیے وہیں انہوں نے سی ایم کملنات پر وار کرتے ہوئے کہا کہ ہم آ رہے ہیں بناو کتنے کیس بناو گے جب یوریا کو لے کر کسان رات رات بھر جاگ رہا ہے تو ہم بھی آپ کو چین سے سونے نہیں دیں گے چوہان نے کہا کہ یوریا کے سنکٹ کو لے کر پردیش میں ہاہکار مچا ہے انہوں نے کہا کہ ساگر میں پردیپ لاریا کسانوں کی سمسیہ کو لے کر پردرشن کر رہے تھے وہاں کے ودھائک نے کیس بنا دیا اب میں کملنات سے کہتا ہوں کہ بناو کتنے کیس بناو گے یا تو ہمیں خات دو یا پھر گرفتار کرو اب کرو یا مرو کا سمجھ آگیا موافجہ اور راہت کی راسی دی نہیں بونس کا پیسہ دیا نہیں دھان کے ریٹ مل نہیں رہے اور اب تو کسان ایک ایک دانے یوریا کے لیے ترس رہے اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں دن اور رات لائن میں لگنے کے بعد بھی ایک ایک بوری یوریا مل رہا ہے اور کئی کانگریسیوں نے ایک اٹھال کر کے رکھ لیا بلیک کر رہے ہیں بلیک یہ سرکار سوتی رہی سمجھ پہ یوریا کی بیوستہ نہیں کی ہم اگرم بھنڈا رن کر کے رکھتے تھے اور کسان سے کہتے تھے کہ بونی کے پہلے ایک خات اٹھا کے لے جاؤ تین مہینے پہلے اس کا بیاج بھی بھاچپا کی سرکار بھتی تھی لیکن آج ترہی ترہی چاروں طرف مچی ہے بھشتہ چاروں لوٹ خسوٹ سے فرصت ملے تو کسان کی طرف دھان دے ان کی اکرمن نتا کے قارن کپرمن دھن کے قارن آج کسان پریسان ہے اور ان پریسان کسانوں کی آواز اگر ہمارے ودھائک اٹھاتے ہیں تو ان کو مقدمے بنا دیے جاتے ہیں دندے بڑا میں نقس علیوں سے لوہا لے رہے جوانوں کو شراب پینے کی آرت لگ چکی تھی شراب پی کر جوان گھر میں مار پیٹ کرتے اور ڈیوٹی سے غائب رہتے تھے جس کو دیکھتے ہوئے ایس پی عویشیق پلو نے سبھی جوانوں کو بلائیا اور پوچھا کہ کون کون نشے کا عادی ہے جس میں چالیس سے ادھک جوان شراب کے عادی پائے گئے ایس پی نے نشہ مکتی ابھیان چلایا اور سبھی جوانوں کا پولس لائن میں علاج چالو کیا گیا سات مہینے پہلے نشہ مکتی ابھیان کی شروعات کی گئی تھی اور اب چالیس سے ادھک جوانوں کو نشے سے مکت کرا دیا گیا ہے جب اس بات کی جانکاری لوگوں کو لگی کہ ایس پی دوارہ شراب مکت ابھیان چالو کیا گیا ہے اور لوگوں کا علاج کر کے شراب کی بری عادت کو چھڑایا جا رہا ہے تو بڑی سنکھیا میں لوگ شراب کی عادت چھوڑنے کے لیے پولس لائن پہنچ رہے ہیں میرا نام ہری کرتا ناغ ہے اسیٹن کاسٹبل ہوں جو پللاؤ صاحب ہمارے مانیا اس پی ساب مہدائی کے دوارہ جوانا سا مکت ابھیان کھولا گیا بہت ہی اچھی ہے بہت ہی اچھی پہل ہے سراپ 2009 سے میں اپینا چالو کیا تھا گھر میں جھگڑا لڑائی کسی اریاری دوستی سے جھگڑا لڑائی ہوتا تھا ابر نمبر پانسو تے بیس میں بہت سراپ یہ کہتا تھا تقریباً دوہزار نو سراپیا کر گیا تھا اس کا طبیعت بھی بہت زیادہ ڈاؤن رہتا تھا اس کا بار بار گھرہجی بھی ہوتا تھا لیکن شریمان ایس پی ساب ابھیشک پلاؤ صحر کی وہ سے ایک پہل ہویا نسا مکتی کندر کھولا گیا جس میں میں بھرتی ہو کر نسا مکت ہو کر وہاں سے سورتھ ہو گیا پولیس فورس میں فراپ کے سیون کے قارن لوگ لگتار ایپسنٹ رہتے تھے ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں تو کبھی ہوای فائرنگ کرتے تھے جس کے قارن جو پروٹیکٹی ہیں ایکس وائی جیڈ ان کو بھی خطرہ ہوتا تھا پولیس کے فیزنہ دکاریوں کو بھی خطرہ ہوتا تھا کیونکہ یہ گست میں جاتے تھے پی کے جاتے تھے تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا تھا کافی میڈیکل پرولمس ہوتی تھی کافی لوگ جلدی مر جاتے تھے کافی ایکسیڈنس کرتے تھے جارکھن میں آج ویدھان صفحہ چناؤ کے دوسرے چرن کے لیے مددان ہو رہا ہے آج راج کے بیس ویدھان صفحہ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں جن سیٹوں پر مددان ہو رہا ہے بہرہ گوڑا، گھاڑ چلا، پوٹکا، جگل سلائی، جمشید پور پوروی، جمشید پور ویسٹ، سرائی، کیلہ شامل ہے دوسرے چناؤ کے مددان میں سی ایم رگوڑ داس جمشید پور پوروی سیٹ سے اپنی دعویداری پیش کر رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ اس چناؤ میں جمشید پور پوروی کی سیٹ بھی ہے جو مکہ منتری رگوڑ داس کی سیٹ ہے یہ سیٹ اس بار کی سب سے چرچس سیٹ ہے کیونکہ اس سیٹ سے رگوڑ سرکار کے ہی کیابینٹ منتری سریو رائے نے مکہ منتری کے خلاف نردلی امیدوار کے طور پر تار ٹھوک دی ہے سی ایم رگوڑ داس سریو رائے بی جے پی پردیش ادھیکش لشمر سنگھ گلوہ سپیکر دینیش اراؤ منتری نیلکنڈ سنگھ منڈا پور منتری راجہ پیٹر اور پور نقسلیک کندن پاہن کے قسمت اسی چرن میں تیہ ہو جائے گی دوسرے چرن کے چناؤ میں دو سو اکتیس پوروش اور انتیس مہیلہ امیدوار چناؤ میدان میں ہیں ان میں بی جے پی کے بیس کانگریس کے چھے جھاموموں کے چودہ اور جھارکھن ویڈکاس مورچہ کے بیس کے اراؤہ آنے پرمک دلوں کے شامل بسپا کے چودہ مانکپا کے اور بھاگپا کے تین رانکپا کی ایک تنمول کانگریس کے پانچ اور تیہتر ندلی امیدوار شامل ہیں میرا ووٹ دیا ہے میرا ووٹ اس چھتر میں ہے جہاں سے میں چناؤ نہیں لڑ رہا ہوں جہاں سے میں پہلے جیتا تھا سب سے پہلے میں آ کر ووٹ دینے کا کام کیا اس کے بعد اپنے چھتر میں جاؤں گا سمسیاؤں کی جانکاری لوں گا آفیس میں بیٹھوں گا اور چھتر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی سیتھی کی آئیس کا جا جا لوں گا دیکھئے ہم لوگ تو چاہتے ہیں اس وقت کریں کوئی بے ادھان نہ ہو چناؤں کی پرکیہ سامانے طریقے سے سو چار روپ سے سمپن ہو جائے اب عام جنتہ کے من میں جو چیز بیٹھ گئی ہے وہی آجیب یہ مسین میں آئے گی اس لئے کوئی بھی بابیس ماری کرنا قیاس رہانا بردبادار میں آگنباری کارکرتہ کے منمانے رویہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے دوہزار تیرہ چودہ میں بنی آگنباری بھون سنچارت نہیں ہو پا رہا ہے پنچ اور گرامیڈو دورا لوگ سراد ابھیان میں شکایت کے بعد آگنباری بھون کو سنچارت کرنے کے نردیش کے بعد بھی آگنباری بھون سنچارت نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ بلائی گھر ویدھان صفحہ کے پونی گرام پنچائت کے سٹی پارا میں چار لاکھ پچاس جار روپے سے آگنباری بھون کا نرمان کیا گیا ہے بھون نرمان ہونے کے باوجود آگنباری کارکرتہ اپنے ہی گھر میں آگنباری سنچارت کر رہی ہیں جس کے چلتے آس پاس کے بچوں کو کارکرتہ کے گھر جانے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے سکی آپ بتا رہے ہیں یہ سکیان میں آج پہلی بار ہمارے بچھا ہے جہاں آگنباری اگر سنچارت ہے یا بھون بن چکا ہے تو اسی بھون میں سنچارت ہوگا کیونکہ کسی بھی سرکاری سنسطھان میں بھون بھید ہے تب کی ستیتی الگ بات ہے لیکن اگر بھون بن چکا ہے تو یا منوسار بھون میں ہی سنچارت ہوگا ہم دیبھاگ کے ادھکاری سے آج ہی بات کریں گے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ وہ اندر چکا ہے اور وہاں کیا اسٹیتی ہے ہم آج دیبھاگ کے ادھکاری سے لے کے جائجہ لیتے ہیں دنٹیوڑا گھور نقسل شیطر ہے جہاں نقسلیوں نے بڑی بڑی گھٹناوں کو انجام دیا ہے اب اس علاقے سے نقسلی مکہ دھارہ سے جڑ رہے ہیں سمرپن کرنے کے بعد بھی ان کے ہاتھ میں بندوق ہیں اور لال آتنگ کو موتوڑ جواب بھی دے رہے ہیں بستر کے سب سے آرہ نقسل شیطر دنٹیوڑا میں لگاتار نقسلی لال آتنگ کا راستہ چھوڑ مکہ دھارہ میں جڑ رہے ہیں نقسلی سنگٹھن کو چھوڑ کر سو سے زیادہ محلہ نقسلی نے آتم سمرپنڈ کیا ہے جنہیں پولیس بھاگ دورا نوکری بھی دی گئی ہے جن میں کئی محلاؤں کو پولیس کی نوکری دی گئی ہے جسے دیکھتے ہوئے لگاتار نقسلی سمرپنڈ کر رہے ہیں ایس پی عبیشیق پلدو نے بتایا کہ لگاتار ان علاقوں میں جوانوں کے اوپر محلاؤں کے ساتھ چھوڑ کے آروپ لگا کرتے تھے اب سرچنگ میں جاتے سمیں محلہ کمانڈوں بھی ساتھ ہوتی ہیں محلہ نقسلیوں نے آج سمرپنڈ کیا ہے اور مکہ دھارہ میں لوٹنے کے لئے لگاتار نقسلی آ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں خراب موسم سے برباد ہو چکی فصلوں کے درد سے ابھی تک کسان اوبر نہیں پائے تھے کہ ایک بار پھر یوریا خات کی کمی نے جلے کے کسانوں کے ماتے پر چنتا کی لکیرے کھینج دی ہیں جلے کے لکانچ علاقوں میں کسان خات وطرن کیندوں پر لمبی لمبی لائنوں میں گھنٹوں کھڑے رہ کر ایک بوری خات کے لیے جدو جہد کرتے نظر آ رہے ہیں اتنی عدو جہد کے بعد بھی ان کسانوں کو اپنی ضرورت کے حساب سے خات ملنے کے بجائے خات کی کمی کا حوالہ دے کر پرتی ایکر ایک یا دو بوری دے کر روانہ کر دیا جا رہا ہے کہیں تو یہ حالات ہیں کہ گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنے کے بعد بھی کسانوں کو خات ختم ہو جانے کا حوالہ دے کر ایک بھی بوری نصیب نہیں ہو رہی ہے کانکیر میں پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں عوی شراب کے ساتھ دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب مدارے کے گرام مڑپار میں بھاری ماترہ میں عوی دروپ سے دیشی اور مددیش کی انگریزی شراب کی بکری کی جا رہی ہے جس پر مقبر کی سوچنا پر پولیس بھاگ دوارہ آروپی کے مکان میں چھاپے مارے کی گئی جہاں سے تلاشی کے دوران گیارہ پیٹی آوائے شراب برامت کی گئے جس کی قیمت ایک لاکھ سولہ ہجار چار سو روپے بتائی جا رہی ہے شراب کو ضبط کر پولیس نے دونوں آروپیوں کو نیا ایک ریمانڈ پر بجیل بھیج دیا ہے اس سمجھ سے عوی دروپ سے جوان کھلنے کی سوچنا ہے پولیس کو فرافت ہو رہی تھی اور اسی تعداد میں میں پولیس آتی چم ہوتا ہے کہ انگریزی شانو صاحب عوی دروپ سے جوان سٹک کہا جاتا ہے کہ پولیس عام آدمی کی سرکشہ کے لیے ہوتی ہے ساتھ پولیس اپنے انشاثن کو لے کر بھی جانی جاتی ہے مگر چطور کر کلیکٹریٹ پریسر میں جلا پولیس ادھکشک کاریلے کے سامنے بنے ایک پارک میں ایک وردی دھارے پولیس کرمی کو نشے کی حالت میں دیکھا گیا اور اس نظارے کو دیکھ کر بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ اس طرح کے لاپرواہ اور نشے میں رہنے والے پولیس کے جوان عام آدمی کی سرکشہ کر سکتے ہیں جن کے خود کی سرکشہ وہ سویم نہیں کر پا رہے ہیں آپ بتا دے کہ نشے میں دھج جوان پولیس لائن میں تینات ہیں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نشےڑی پولیس کرمی پر ویبھاگ کیا کاروائی کرتا ہے تو تقاملی گاؤں میں ایک پرکرن ہوا تھا اس سمن میں آج سماج کے لوگوں نے اور پیڑ پربار کے لوگوں نے ایک ریلی گروپ میں شردانجلی بھی اربیت کی ہے اور جلاک لکھ صاحب کو اور مجھے یہاں پہ گیاپن دیا ہے گیاپن کی جو بھی مانگے ہیں مانگوں پر نشت طور پر گمبھیرتہ سے بیچار کیا جائے گا بیچار کرنے کے بعد میں دولپور جلاپلش جو ہے ہماری سنکون روپ سے سچم ہے پریاس ہم لگاتار اس میں کر رہے ہیں جو بھی نشپکش روپ سے جانچ ہوگی جانچ کے روپان جو بھی دوشی جو پائے جائے نہیں ان کے جل سے جل گرفتاری کی پریاس ہم کر رہے ہیں